سو فائنلی دوستو بات کرنے والے ہیں راجستان بورڈ ریجلٹس کے بارے میں ٹینت کلاس ٹولت کلاس کا ریجلٹ آنا بھی باقی ہے آپ سبی کو انتجار ہے اپنے ریجلٹس کا کہ ہمارا جو ریجلٹ ہے وہ یہاں پہ کب تک جاری ہو سکتا ہے تو سو فائنلی آپ کا جو ڈاؤٹ ہے آپ کا جو انتجار ہے وہ یہاں پہ ختم ہونے والا ہے ربیس یہاں پہ جلد ہی آپ کے بورڈ ایک جامس کی جو ریجلٹ ہے وہ ڈیکلیر کرنے والا ہے تو فٹ آفٹ سے ویڈیو کو لائک کر لیجئے چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ریل اپ ڈیٹ اسی چینل کے مادم سے ملتی رہے فٹ آفٹ سے یہاں پہ جو ہے آپ کو ایک کام کر لینا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سمپل سا طریقہ ہے ایک ٹھیک ہے جسٹ آپ کو یہاں پہ گوگل اوپن کرنا ہوگا سب سے پہلے ٹھیک ہے آپ سبھی کے موبائل فون میں گوگل ہوگا سبھی کو یہاں پہ جو ہے گوگل اوپن کر لینا ہے گوگل اوپن ہونے کے بعد میں جسٹ آپ کو یہاں پہ سرچ کر لینا ہے ایک ویب سائٹ کو میں آپ کو ویب سائٹ کا نام بتا دیتا ہوں rk.me ویب سائٹ آپ کو یہاں پہ سرچ کرنے ہوگی ٹھیک ہے جیسے آپ اس ویب سائٹ کو سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گا اگر آپ کو ویب سائٹ نہیں سرچ کرنے آتی ہے تو دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کو ڈسکرپسن بوکس کے اندر لنک مل جائے گا ٹھیک ہے جا کے آپ اس لنک پہ کلک کریجے جیسے آپ اس لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ جو پیج ہے وہ آٹومیٹیکل اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں سے آپ کو board exams کے جو result ہے وہ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں کہ آپ کی جو راجستان board کی طرف سے ہے add class کا 10th class کا 12th class کا result ہے وہ یہاں پہ کب تک جاری ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں سے جو ہے سبھی کی سبھی exams کی جو result ہے وہ دیکھنے کو مل جائیں گے نیچے تھوڑا سا scroll کریں گے یہاں سے آپ کو راجستان board exams کی جو result ہے وہ دیکھنے کو ملیں گے یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتا ہے اپنے کو بات کرنی ہے جیسے ماذا 12th class کی تو 12th والے پہ کلک کریں گے 10th class کے اگر بات کرنی تو 10th والے پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے یہاں سے ایک بار 12th والے پہ کلک کر لیتے ہیں جو real update ہے کیا ہے پورا ماملہ وہ یہاں سے اپنے ایک بار دیکھ لیتے ہیں راجستان board کی طرف سے آپ کی جو result ہے وہ اب یہاں پہ آنے start ہو جائیں گے ٹھیک ہے یعنی کی ملیانگن processing جو ہے آپ کا کام وہ complete ہونے والا ہے جلد ہی اور جلد ہی آپ کو جو result ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گا کیونکہ یہاں پہ جو سکھا منتری ہیں مدن دلاور انہوں نے یہاں پہ جو ہے board دیکاریوں کو جو ہے copy ملیانگن اور copy جو ہے checking کا جو complete ہے کام وہ جلد سے جلد کروانے کا نردیس دے دیا ہے اور جو result ہے وہ بھی یہاں پہ جلد سے جلد جاری ہو ایسا جو ہے انہوں نے کہا ہے یعنی کی عربیس سے جو board ہے وہ آپ کا result جلد ہی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا یعنی کی آپ مائی کے جو first week میں result کی جو سمباؤنا ہے وہ یہاں پہ بتائی جاری ہے تو کل ملاکر کے موٹا موٹی آپ کو دو سے تین دن کی انترال کے اندر results کو لے کر کہ جو mailی update ہے وہ یہاں سے آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی ٹھیک ہے board کی طرف سے ایک یا دو دن پہلے آپ کو ایک official announcement بھی دیکھنے کو ملے گا اس کے اندر آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کو کونسی class کا یعنی کی 12th class کے کونسی streams کا یعنی کی arts کا science کا commerce کا یعنی کی کونسی stream کا سب سے پہلے result declare ہوگا اور کتنے بجے آپ کو result یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا آپ کو بتا دیں کہ rbc 12th class کے جو result ہیں سب سے پہلے science کے اور commerce کا particular ہوتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ science کا اور commerce کا result آئے گا اس کے بعد میں آپ کو جو ہے arts کا result دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے تو science اور commerce والے جو student ہے ان کے لئے کافی اچھی خبر ہے آپ کو جو result ہے وہ یہاں سے آپ کو ان دنوں میں جلد ہی دیکھنے کو مل جائے گا انہی official website کے جریعے جو ہے آپ کو result ہیں پہ دیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ جو news کی جو website ہیں ان کا کیا کہنا ہے results کو لے کر کے وہ بھی اپنی آپے دیکھ لیتے ہیں یہاں سے آپ دیکھ بھی پائیں گے کہ راجستان مادمی سکشاہ بورڈ کی طرف سے دسوی باری کی پرکشاہ کو آئی جن کروانے کے بعد اپنے تیجوں کو انتظار کرنے کے لئے تیجی سے کام کر رہے ہیں لیٹے سٹوپڈیٹ کے مطابق راجستان بورڈ جو ہے دسوی باری کی پرکشاہ پرنام جلدی جاری کر سکتا ہے سب سے پہلے آپ کے 12 کلاس کے result جاری ہوں گے 12 کلاس کے جو result ہیں وہ 15 مئی سے پہلے پہلے آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے یعنی کہ آج کے ڈیٹ آپ کی 7 مئی ہو چکی ہے 2 سے 3 دن تک یعنی کہ 10 مئی تک آپ کو جو ہے official announcement دیکھنے کو مل جائے گا بورڈ کی طرف سے اور 11, 12 یا پھر 13 مئی تک آپ کو جو result ہے وہ یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا تو فٹا فٹ سے سبسکرائب کلئے تاکہ آنے والی دنوں کے اندر جیسے بورڈ کی طرف سے کوئی بھی official announcement جاری ہو اور پھر results کو لے کر کے کوئی بھی update آئے تو سب سے پہلے update آپ کو اسی سنیل کے مادم سے دیکھنے کو مل سکے so guys ملتے ہیں نئے update کے ساتھ اگر آپ کو پھر بھی کوئی questions ہو تو آپ نیچے comment box کے مادم سے پوچھ بھی سکتے ہیں ملتے ہیں نئے update کے ساتھ تب تک کے لئے دھنے بات